اسلام علیکم ناظرین دن بڑھ کے بڑی کچھ اہم خبروں کو لے کے میں سبرینہ سبھ حاضر آئیے نظر ڈالتے ہیں آج دن بڑھ کے کچھ اہم خبروں پر پولیس نے بودھ کے روز کہایا کہ انہوں نے وستی کشمیر کے سرینگر زلا میں ایک عربی ٹیچر کو چھیڑ چھار کرنے کے ساتھ ساتھ دو نابالک طلب علم کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا سرینگر پولیس نے ایک ٹویٹ میں لکھایا کہ ہولی فیت سکول راولپورا میں ایک عربی ٹیچر کو سکول میں چوتھی اور پانچویں جماعت کے دو نابالک طلبات کے ساتھ چھٹ چھار اور جنسی زیادتی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے تہام صدر پی ایس میں پوسکو ایکٹ کے تحت افیاد درج کر کے اس سلسلے میں تحقیقات شروع کر دی گئی مرکز کے زیر انتظامی علاقے کے دوڑا زلہ میں پانچ پانچ چار شدت کے زلزلے ایک دن بعد بودھ کو جو مکھتے میں چار تازہ زلزلے کی جھٹکے محسوس کیے گئے اور یہ ہائشو میں خوف پہ حراس پہل گیا حکام نے بتایا کہ ابھی تک کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے جبکہ کشتوار میں صبح آٹھ بچ کر تیس منٹ پر تین پانچ تین شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ناشرل سینٹر فارموسی اسمولوجی انسی ایس کے مطابق اس کا مرکز پانچ کلومیٹر کی گہرائی میں تھا اس سے پہلے دوڑا میں صبح سات بچ کر چھپن بجے تین پوائنٹ تین شدت کی جھٹکے ریکارڈ کیے گئے تھے اور مرکز دس کلومیٹر کی گہرائی میں تھا انسی ایس کے آداد و شمار سے پتہ چلتا ہے دن کے اول میں دو مزید زلزلے بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں آداد و شمار کے مطابق صبح دو بچ کر بیس منٹ دوڑا زلہ میں دس کلومیٹر کی گہرائی میں چار پوائنٹ تین شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا انسی ایس کے مطابق دوسرا زلزلہ جس کی شدت دو پوائنٹ آٹھ تھی ریاسی زلہ میں کٹرا سے سیونٹی فور کلومیٹر مشرق میں صبح دو بچ کر تین تالیس بجے آیا اس کا مرکز پانچ کلومیٹر کی گہرائی میں تھا دوڑا زلہ میں تیز شدت کی جھٹکو کے ایک دن بعد چار تازہ زلزلے آئے منگل کو آنے والے زلزلے سے دوڑا اور کشتوار کے پہاڑی زلہ میں کئی امارتوں کو نقصان پہنچا جبکہ سکول کے دو بچے سمیت پانچ افراد زخمی ہوئے جبکہ انتظامیہ کی جانب سے احتیاطی تدابر کے طور پر سکول کو بند کر دیا گیا تھا ریاستی تحقیقاتی ایجنسی ایس آئے نے جنوبی کشمیر کے تین ازلہ میں تلاشی لی اطلاعات کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ایس آئے کی ایک ٹیم نے پولیس اور سی آر پی اف کے ساتھ مل کر جنوبی کشمیر کے تین ازلہ جن میں پلواما شوپیان اور انتناک شامل ہے وہاں تلاشی چھاپے مار رہی ہے اطلاعات کے مطابق بتایا گیا ہے کہ یہ چھاپے بینک ایٹیم گار سنجے کمار شرما قتل کیس ایف آئی آر نمبر چودہ دوہزار تئیس کی تحقیقات کے سلسلے میں مار جا رہے ہیں بتایا گیا ہے کہ چھاپو کا پہلا دور گزشتہ مہوادی میں نا مختلف مقامات پر مار گئے تھے تہاما شمالی کشمیر کے بارہ ملہ ظلہ میں پولیس نے بھد کو جنسی چھے چھاٹ کے معاملے میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کیا اطلاعات کے مطابق بتایا گیا ہے کہ پولیس ٹیشن کریڈی کو ایک شخص کی طرف سے تحریری شکایت محصول ہوئی جس میں اس نے بتایا کہ بارہ جون دوہزار تئیس کو اس کی نابالک بیٹے جس کی عمر تقریباً چھے سال تھی کسی اور نے متاثرہ کو دھمکی دی کہ وہ واقعہ کسی کو نہ بتایا جس کی وجہ سے اہل خانہ نے تھانے میں ریپورٹ نہیں کی آفیسر نے بتایا کہ اس سلسلے میں آئی پی ایسی اور پوسکو ایکٹ کے تحت ایک ایف آئی آر پولیس ٹیشن کریڈی میں درش کیا گیا اور تحقیقات شروع کی گئی تفتیش کے دورہ سخت کوششوں کے بعد ملزم کی شناخت حاشم تاریک زرگر والتاریک احمد زرگر ساکن سلطان پورکنڈی کریڈی کے نام سے ہوئی جبکہ آفیسر نے مزید کہا کہ تیزی سے کام کرتے ہوئے آئی ایس آئی احسن احمد کی قیادت میں ایک پولیس ٹیم ایسے چو پی ایس کریڈی ایسے چو کی نگرانی میں خالد اشرف جی کے پی ایس ایس جی پیو کریڈی نے جروع میں ملوز ملزم کو گرفتار کیا اور اسے پوری طور پر تفہیل میں لے لیا گیا شمال کشمی کے بارملہ زلاقی سوپ اور قصبے میں بودھ کو تیسرے دن بھی پانی کے بہران کو لے کر احتجاج جاری رہا اطلاعات کے مطابق بتا گیا ہے کہ مزہاری نے کہا ہے کہ وہ گزشتہ بیس دنوں سے پینے کے پانی سے محروم ہے اور متعلقہ محکمہ ان کی پریشانیوں سے کم از کم پریشان ہے مزہاری نے کہا ہے کہ انہیں علاقے میں پینے کا پانی نہیں ہے اور انہیں دریہ جہلم سے پانی لاکر آلودہ پانی پینے پر مجبور کیا جا رہا ہے جو کہ ان کی صحت کے لیے مزر ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں یہ مسئلہ متعداد بار متعلقہ آفیسران کے نوٹس میں لائے اور لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا دریہ آسنہ ایسسٹنٹ ایگزیکیٹو انجینئر جل شکتی محکمہ زخور احمد نے کہا ہے کہ لوگ بوسٹر استعمال کر رہے اور پینے کا پانی کیچن گارن کیلئے پانی کا زیادہ استعمال کر رہے جس سے قضبے میں رہائشو کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سری نگر پولیس نے بودھ کے روز شہر کے سنت نگر علاقے میں بچوں کو گیر میاری دودھ فروخت کرنے والے ایک دپارٹمنٹل سٹور پر مقدمہ درج کیا جس کی وجہ سے بچے کی صحت بگڑ گئی ایک ٹویٹ میں سری نگر پولیس نے کہا ہے کہ صدر تھانہ میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے پولیس نے بتایا کہ سنت نگر میں دپارٹمنٹل سٹور کے خلاف کیز درج کیا گیا ہے جو دپارٹمنٹل سٹور سنت نگر کے خلاف بچے کے لئے زیلی میاری ملاوٹ شدہ دودھ فروخت کرنے پر مقدمہ درج کیا گیا جس سے بچے کی صحت خراب ہوتی ہے آج کے خبرنامے میں اتنا ہی دیجئے اپنے میزوان سپرینا سب کو اجازت اس وعدے کے ساتھ کرتے ہیں ہم آپ کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ کل تک کے لئے اللہ حافظ